موسیقی 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 نئی سرکار اپنا کام کاج شروع کر دے گی اور سب سے پہلے کام کیا ہوگا سب سے پہلے کام یہ ہوگا کیا 18 لاکھ آواز دیے جائیں گے جو پادا کیا موڈی کی گیارنٹی دی گئی رینج مہان اگروال نے کیا کہا سنتے پتر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ویدھائک جل کا نیتا وشنو دیو ساہیدی سے پہلے جائے اب راجیپال جی کی طرف سے پتر پرابت ہوگا اور اس پتر کے بعد میں تاریخ اور سمیں راجیپال جی کو اغغط کرائے جائے گا بی جے پی کو اپ سے کوئی تاریخ بتائی گئے سر کب شفت گفن کب شفت لینا چاہتے ہیں آپ لوگ راجیپال جی کو کہا ہے کی ہم آپ کو سچت کریں گے کب سمیں اور تاریخ تیہ ہوگی جب کینڈری نیتاؤں کے آدھار پر پدھان منتی جی گریم منتی جی ان کا جو سمیں کی آدھار پر سمیں اور تاریخ تیہ ہوگی ایک چنواتی تو آپ لوگوں نے پار کر لی دوسری چنواتی آگے کیا ہوگا نشتر روپ سے آسکتے ہیں منتوی منڈل ڈپٹی سی ایم تمام چیزوں کو لے کے بے بڑی چنواتی ہے کب تک آگے آگے دیکھ رہے ہوتا ہے یہ تو کنڈری نیتاؤں نیرنے کرے گا وہ جو نیرنے کرے گا آپ کی جانکاری میں آ جائے گا دوسری دیپٹی سی ایم کے بات بھی نکل کر آ رہی ہے اب یہ کنڈری نیتاؤں بتائے گا کہ اس بارے میں کیا نیرنے ہوگا لیکن ایک خبر اور نکل کر آ رہی ہے اور وہ ہے ڈپٹی سی ایم کو لے کر دو نام ہو سکتے ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں یہ بھی سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آرون صاحب اور ویجے شرما ڈپٹی سی ایم ہو سکتے ہیں یہ سوتروں کے حوالے سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور بارہ دسمبر کو شبت گرہن ہو سکتا ہے نئی سرکار بارہ دسمبر کو ہو جائے گی بن جائے گی وشنو دیو سائے کے نام پر مہد لگ چکی ہے راج یپال سے مل چکے ہیں اور سرکار بنانے کا دعویٰ بھی راج یپال کے سامنے پیش کر دیا ہے ان کے ساتھ تمام نیتہ موجود تھے جن میں بریج موہن اکروال بھی ایک تھے راج باون سے بعد نکلے بریج موہن اکروال اور میڈیا کو جانکاری انہوں نے دی ہے وشنو دیو سائے نئے سی ایم چھتیز گڑ کے جو ہونے جا رہے ہیں کیا کچھ کہا ان کی پرتکریہ سن لیتے ہیں پارٹی نے چھتیز گڑ کی جنتہ سے وعدہ کیا ہے اس کو پردیش کے مکھے مندری کے ناتے سرکار کے مادہم سے ست پرتی ست پورا کرانے کا ہمارا پریاس ہوگا موڈی کی گارنٹی اس میں 18 لاکھ آواز کی سکر کی پہلا کام پہلا کام موڈی کی گارنٹی 18 لاکھ آواز ابشیک شکل ہمارے نیوز ایڈیٹر اس وقت سیدھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لائیو سیدھے انہی کا رکھ کر لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ابشیک جی بہت بڑا فیصلہ لیا ہے آدی واسی چہرہ مکھے منتری ہوگا اور اس بات کی مانگ تو نندکمار سائے کے زمانے سے ہوتی آئی ہے لیکن آج وہ پوری ہوئی ہے اور اب بھوپیش بگھیل بھی بدھائی دی رہی ہے بلکل بہت بڑا فیصلہ 36 گھڑ کو آدی واسی مکھے منتری پہلا آدی واسی مکھے منتری ملا ہے اور 23 سال سے جو مانگ 36 گھڑ میں اٹھ رہی تھی اس مانگ کو بجی پی نے پورا کیا ہے پوریت مکھے منتری کے چہرے پہ نشان لگ گیا ہے مہر لگ گئی ہے ڈپٹی سی ایم کو لے کر جو خبر آپ بتا رہے تھے وہ پختہ ستروں کے حوالے سے ہے کہ دو ڈپٹی سی ایم ہو سکتے ہیں ارون ساو ڈپٹی سی ایم ہو سکتے ہیں اور سب سے چوکانے والا نام جو نیوزیٹنگ کے پاس ہے دوسرے ڈپٹی سی ایم کا ویجائش شرما دوسرے ڈپٹی سی ایم ہو سکتے ہیں کوردھا سے ڈپٹی سی ایم بنایا جا سکتے ہیں کوردھا سے محمد دھگبر کو انہوں نے پٹھکنی دی ہے چالیس ہزار سے زیادہ متوں سے ویجائش شرما نے جیت حاصل کی ہے اور ویجائش شرما کے ذریعے نا صرف سامان نے چہرہ بلکہ ہندوتو کا چہرہ اوبارنے کی کوشش بیجے پی کے یہاں پر ہے کیونکہ یہی وہ کوردھا ہے جہاں پر جھنڈا ویواد ہوا تھا اور جھنڈا ویواد کے بعد چھتیس گھر میں سب سے پہلے ہندوت کو لے کر اگر کئی ماحول بنا تھا بیجے پی نے بنایا تھا تو وہ کوردھا تھا کوردھا میں کانگریس کے قدعور منتری محمد دکبر کو ویجائش شرما نے ہارایا ہے اور ویجائش شرما کے روپ میں ہندوتو کے چہرے کو بیجے پی چھتیس گھر میں لانا چاہتی ہے ڈپٹی سی ایم کے طور پر ان کا نام سامنے آیا ہے تو ارون صاحب کے ساتھ ویجائش شرما بھی ڈپٹی سی ایم ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی بیجے پی نے جو ہندوتو کی لہر پیدا کی تھی چھتیس گھر میں اس کو ہندوتو کی لہر کو پوری طرح سے مہر لگانے کی اور سامنے لانے کی یہ جو خبر آپ بتا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دوہزار چوبیس کی جماوٹ جو ہے جو دوہزار چوبیس کے لیے جماوٹ ابھی سے کی جا رہی ہے لوگ سواد چناو ہے گیارہ سیٹے ہیں گیارہ کی گیارہ سیٹے ہیں قبضے بھی کرنے کی کوشش ہوگی ہم کو کچھ دیر پہلے ہوں ماتھو جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان کی بائٹ یاد آ رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں پیپر آؤٹ نہیں کروں گا لیکن پیپر آؤٹ ہو گیا ڈپٹی سی اینڈ کے سوال پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود آنکلن کیجئے اور یہ فیصلہ تو مکھے منتری کہا لیکن ساتھ ہی ساتھ کہہ گئے کہ پیپر آؤٹ میں نہیں کروں گا پیپر آؤٹ ہو گیا بلکل بیجے پی لگاتار چوکاری ہے ویجے شرما کسی نے سوچا نہیں تھا پہلی بار جیت کر آئے ہیں لیکن بیجے پی کا ہندوت وچہرہ ہے ویجے شرما خود اپنے بیان میں اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ بھگوہ دھوج کا اپمان ہوا تھا کوردہ میں اس لئے کوردہ کی جنتہ نے انہیں ان کے نام پر مہر لگایا ہے کوردہ کی جنتہ نے اپنی بھگوہ دھج کو نیا یہاں پر دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں بلکل صحیح کا پنیت نے اپنے کی ایک جو ہندوت کی لہر پیدا ہوئی تھی بلکل اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بیجے پی کو جو یہاں پر جیت ملی ہے اس میں ایک بڑا فیکٹر ہندوتو کا تھا جو بیجے پی نے بہت پرامینن طریقے سے اٹھایا تھا چاہے بستر میں دھرمانترن کی بات کر لی جائے یا درگ سنبھاگ یا چھتیس گھڑ میں بیرانپور اور کوردہ کی ذریعے اور کوردہ میں سب سے پہلے یہ بات اٹھی تھی جھنڈا بیوات کے ذریعے بھگوہ بیوات کے ذریعے کرفیو پہلی بار چھتیس گھڑ میں پہلی بار کرفیو لگا تھا کوردہ جگہ تو کوردہ وہ جگہ تھی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور بیجے شرمہ کے طور پر ایک اگریسیو نیتہ یہاں پر بیجے پی کو ملا تھا اور بیجے پی گھپٹی سیم بنا کر اس بات کو پنرستہ بھی کیا کرنا چاہتی ہے کہ وہ ہندوت کی لہر پر سوار ہو کر دوہزار چوبیس بھی پار کرے گی بلکل دوہزار چوبیس بھی پار کرے گی کیونکہ دوہزار چوبیس تو سامنے لکش ہے ہی اس کے ساتھ ہی امیت شریواستو امیت شریواستو کانگریس کی طرف سے ابیشیک جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں تو سوال میں بھی ان سے کر لیتا ہوں اور آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں پہلے امیت جی یہ بتائیے کہ ایک نیا چہرہ چھتیز گاڑ میں آدیوہ سی مکھے منتری کا چہرہ جس کی مانگ لگاتار ہو رہی تھی چھتیز گاڑ آدیوہ سی باہولی راج ہے اور ایسے میں یہاں پر آدیوہ سی مکھے منتری ہونا چاہیے بی جے پی نے فیصلہ کیا آپ کی پرتکریہ سب سے پہلے تو آج و�rossیم دیو سائے جی کو ودایق دل کا نیتا اور سی ایم بننے پر ہم سبھی کے طرف سے بہت 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 بدھائی اور شب کاملہ ہے نشطی طور پہ 36 بڑھ کی جنتا نے انہیں جانے دیش دیا ہے تétait настолько کی امیدوں پہ اکھار popال یہی ہماری شب کاملہ ہے مجھے لگتا ہے پونیت جی آج بدھائی دینے کا سمان زیادہ کچھ راہنتی آج نہیں ہونی چاہیے تو میں آپ کے مادھام موسیقی 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 شیخ شرمہ جی یہاں جا رہے ہیں اوپی چودری جی کے ساتھ بجے شرمہ جی خبر پختہ ہو ہی گئی بجے شرمہ کے نام پر لگ رہا ہے کہ بلکل ایک رائے ہو چکے ہیں سب کچھ سب لوگ خبر پختہ ہو ہی گئی ایسا لگ رہا ہے بشیخ جی دیکھیں میڈیا کا جماوڑا وہاں پر پرتکریہ لینے کے لیے کیونکہ ایک طرف خبر یہ آئی کہ وشنو دیو سائے ویدھائک دل کی بیٹھک میں میتا چلیے گئے راج بھون پہنچے ہوئے ہیں راج بھون کے باہر ہی میڈیا کا جماوڑا لیکن اس کے بعد راج بھون میں جا کر راج بھون سے ملاقات کر سرکار بنانے کے دعویٰ پیش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہی اب یہ خبر بھی نکل کر سامنے آئے کہ دو ڈپٹی سی ایم ہو سکتے ہیں اور بارہ دسمبر کو شفت گرین ہو سکتا ہے ہمارے مہمان جو ہیں وہ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں آشوک بجاج صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب ڈپٹی سی ایم بنائے جا سکتے ہیں دو ڈپٹی سی ایم ہو سکتے ہیں آرون ساو اور ساتھ ہی ساتھ بجے شرما ایک بڑا نام جو بن کر سامنے آئے کیا کہیں گے دیکھئے اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ابھی خبر نہیں آپ کے چینل کے مادیم سے ہی جب میں ڈیویٹ میں بیٹھا ہوں تو آپ کے مخاربین سے یہ باتیں سن رہا ہوں کہ نشچی تروپ سے آج ویدائک دلنے بہت تھی سہاج ڈھن سے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو انسواسیت پرمپرا ہے اس کے حساب سے آج ویدائک دل کا نیتا چنہ بہت ہی سرل سوم میں چہرے کو انہوں نے سامنے لائیا ہے سیس نیتیت انہوں نے بھی ہری جنڈی دیا ہے ہمارے کیندری پرویچھو نے سمنوے بنا کر یہ نام چھاٹا ہے پنچائتی راستانستاؤں میں بھی کام کرنے کا ان کو لمبا انوا ہے اس کے علاوہ ویدائک بھی رہے سانسط بھی رہے کیندری منتری بھی رہے اور لگاتار لگاتار انہوں نے جنتہ کی سیوہ کی ہے سماج کلیان میں لگے رہے ایسا چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملا ہے آج وین نرائن سی جی کے سہادت دیوش ہوئے اور اس دن آدیواشی ایک ویدائک کو ویدائک دل نے جو نیتا چنہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور وشنو دیو ساہی جی نشطیت روپ سے ایک سفل مکہ منتری ثابت ہوں گے اور ان کے نیتو تمہیں چھتیزگار دردکتی سے وکاس کرے گا ایک چیز اور میں آپ سے جانا چاہنا تھا بجاد ساہب وہ یہ ہے کہ وشنو دیو ساہے جب پردیش ادھیاکش تھے آچانک سے ان کا کاریکال پورا نہیں ہوا کمان لے لی گئی عرون ساہب کو سوپ دی گئی وہ بھی تب جب وشو آدیواسی دیوش تھا کانگریس کے ہمارے سیوگی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے اس چیز کو خوب بھنایا کہ بتائیے ایک آدیواسی جو پردیش ادھیاکش تھے ان کو ہٹا کر دوسرے کو اور وہ بھی وشو آدیواسی دیوش والے دن لیکن کیا اس فیصلے کے باوجود دھیرے سے جو کام کرتے رہے اور ایک کرتوی نشت کاریکارتا کی طرح انہوں نے کام کیا کیا اسی کا پرتفل انہیں ملا ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بہت ٹھیک نشتہوان سپائی ہے جب وہ کیندری منتری تھے تو پچھلے بار لوگ سبح چناؤں 2019 میں ٹکٹ نہیں ملی اس کے بعد بھی انہوں نے جس کو ٹکٹ ملی اس کے لیے انہوں نے خوب محنت کیا اور ان کو جتا کر چھوڑا نیرنے ایک پرکار سے پارٹی کا جو نیرنے ہے اس کو انہوں نے سہج روپ سے رہے چاہے کسی پد میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں پارٹی کے سنگلین خلاف کبھی نہیں گئے اور کانگریس والے بھلے ہی انہیک پرکار سے اپنے بھوناتپک مجھتوں کو اٹھا کر یہ باتیں کرتے رہے لیکن ایسی بات نہیں ہے سنگلتن کے بہت کرمت سپائی ہیں کرمت لیتا ہے بہت ہی وہ جاندار ساندار جن نیتا ملے گا آپ دیکھیں گے ہم نے جو وادے کیے اپنے گھوٹنا پتر میں جو شنکل کیا ہے ان کو بہت زودگتی سے پورا کرنے میں وہ ہاتھ سے ہی لگ جائیں گے چیئے امیر شریفاستف صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے بھی خوب بنانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی دیکھئے 36 گھر کے پردیش ادھیاکش بیجے پی کے جو ہیں وہ آدیواسی تھے ان کو ہٹا دیا گیا وشو آدیواسی دیواس والے دن لیکن بیجے پی نے 36 گھر کو پہلا آدیواسی مکھے منتری بھی دے دیا اب آپ کے پاس کیا جواب دیکھئے دیر آئے دروست آئے اور آپ نے سوٹا ہی کہا مجھے لگتا ہے کہ اپنے پاپ جو انہوں نے اس دن کیا تھا آدیواسی دیواس پر ایک آدیواسی بھائی کو ہٹایا تھا اور آج انہوں نے بنا کے پاپ کا پراؤ چھتیت کیا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہم نشط طور پر نظر رکھیں گے جو انہوں نے وعدہ کیا اسے پورا کر رہے کی نہیں جنتہ کی آواز ملا کر پورجور طریقے سے سڑکوں کی لڑائی بھی لڑیں گے لیکن میں پھر آپ کے ماتنم سے کہہ دو کہ جنہ دیس کو ہم سکار کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا پنی جی کی میرا پانی اتر دیکھ کنارے پہ گھر مد بسا لی سمندر ہوں لوٹ کے ضرور آنگا یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان دنوں یہ سیاست میں یہ شیئر جو ہے یہ بہت پرچلت ہو گیا ہے یہی بات آپ کانگریز بھی کری اور یہی بات آپ کو بتائیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نروت مشرا جو کی اس بار ہار گئے انہوں نے بھی یہی بات کہہ دی تھی کارکرطاؤں کے ساتھ منوبل بڑھانے کے لیے اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ شیورات سنگھ چانج جو ورطمان میں مدی پردیش کے مکھے منتری ہیں ابھی وہاں کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی ہوا نہیں لیکن انہوں نے ٹویٹ کر کے بادھائی دی ہے وشنو دی سائے کو اور وہ لکھ رہے ہیں کہ 36 گڑھ کا مکھے منتری منونید کیے جانے پر بادھائی پون وشواص ہے کہ پردان منتری نریندر مودی جی کشل مارگ دیوشن میں آپ 36 گڑھ کا وکاس کریں جن کل آن کے کشیتر میں نئے کرتی مان اس تھاپیت کریں گے اور ادھر تصویرے جو آ رہی ہیں راج بھون کے باہر سے بھی تصویرے آ رہی ہیں اور ہمارے ایڈیٹر ابھیشیک شکل وہاں پر موجود ہیں تصویرے لگاتار ہم دکھا بھی رہے کہ تمام نیتاؤں کے مہا سے نکلنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے حالانکہ کچھ نیتا اندر اب بھی موجود ہیں اور بیچ بیچ میں دروازہ جو ہے وہاں پر گیٹ کو جو ہے وہ لگاتار بند بھی کیا جارہا تاکہ باہر کے لوگ موجود ہیں وہ اندر داخل نہ ہو جائے اس بیچ میں پھر سے ہمارے ساتھ مہمان جلے ہوئے ان کا رخ کر لیتے ہم اشوک بجاج صاحب کے پاس جائیں گے لیکن اس سے پہلے امیز شیوہ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور یہ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ 36 گرڈ سے جو خبر نکل کر آ رہی ہے سی ایم کے نام کا فیصلہ ہو گیا اور سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ڈیپٹی سی ایم بھی بنایا جائے گا اور ایک نہیں دو بنائی جائیں گے اس کے پیچھے آپ کیسے یہ تو آپ ٹھیک بدھائی دینے کا سلسلہ اور آج کا دن اچھا دن ہے لیکن اسے دیا تھا کہ آپ کی کتھنی اور کرنی میں کتنا فرق ہے میں جنتا کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ اتر پردیش میں بناتے ہیں پاٹھک سا پھر مطلب یہ بنائے تو ٹھیک اور اگر ہم بنائے تو اس کا یہ بنایا ملتا ہے تو مجھے بنایا بہت سارے ہم لوگ ساتھ میں ڈیبیٹ کی ہیں بھاڑپا کے پروکتہ تھے میں کانگریس کا پروکتہ ہوں تو وہ اپنی بیشار دھارا کی بات رکھتے تھے مجھے لگتا ہے کہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے اور جنہیں موقع نہیں ملائے وہ رکھنے کے لیے ویسے بھی جانے جاتے ہیں جب بھی آپ چرچہ کرتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور آکھل چنطن سبھی کی بات کی جار رہی ہے وقت تیک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا سبھائے لہوچیں گے چلتے